افسوسنا خبر آپ کو دیں گے تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شامل کنٹینر کے نیچے آکے ایک خاتون جانبہاک ہو گئی آپ کو بتا رہے ہیں خاتون کا تعلق نیچے ٹی وی سے بتایا جا رہا ہے حادثے کے بعد کنٹینر کو روپ دیا گیا امران خان کنٹینر سے اتر کر جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں تحریک انصاف کا لانگ مارچ اس کا آج تیسرا روز ہے اور افسوسنا کے خبر آ رہی ہے کہ اس لانگ مارچ میں شامل کنٹینر کے نیچے آکے ایک خاتون جانبہاک ہو گئی ہے جبکہ خاتون کا تعلق نیچے ٹی وی سے بتایا جا رہا ہے حادثے کے بعد کنٹینر کو روپ دیا گیا ہے اور امران خان کنٹینر سے اتر کر جائے حادثہ پر بھی پہنچ چکے ہیں سادوکی سے یہ خبر آ رہی ہے جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ افسوسنا کے حادثہ پیش آیا ہے لانگ مارچ میں شامل ایک خاتون کنٹینر کے نیچے آکے جانبہاک ہو گئی ہے جبکہ خاتون کا تعلق نیچے ٹی وی سے بتایا جا رہا ہے اس حادثے کے بعد کنٹینر کو بھی روپ دیا گیا ہے اور امران خان بھی کنٹینر سے اتر کر جائے حادثہ پر پہنچ چکے ہیں خاتون کا تعلق نیچے ٹی وی سے بتایا جا رہا ہے جو جانبہاک ہوئی ہیں یہ خادثہ سادوکی پیش آیا ہے جہاں پہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شامل ایک خاتون کنٹینر کے نیچے آکے جانبہاک ہو گئی ہیں خاتون صحافی تھی جن کا تعلق نیچے ٹی وی سے بتایا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حادثے کے بعد کنٹینر کو بھی روپ دیا گیا ہے اور امران خان کنٹینر سے اترے اور جائے حادثہ پر وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں ایک خاتون صحافی جانبہاک ہوئی ہیں تحریک انصاف کا لانگ مارچ جو کے رمہ دوان ہیں اور اس لانگ مارچ میں شاملیت کے لیے خاتون صحافی بھی وہاں پہ موجود تھیں جن کا تعلق نیچے ٹی وی سے بتایا جا رہا ہے افسوسنا خبر یہ ہے کہ وہ کنٹینر کے نیچے آکے جانبہاک ہو گئی ہیں حادثے کے بعد کنٹینر کو بھی روپ دیا گیا ہے اور امران خان کنٹینر سے اتر کر اس وقت جائے حادثہ پر پہنچ چکے ہیں حادثے کے بعد کنٹینر کو روپ دیا گیا ہے اور امران خان کنٹینر سے اتر کر جائے حادثہ پر پہنچ چکے ہیں تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے جسے کور کرنے کے لیے میڈیا ٹیمز بھی موجود ہیں اور ایسے میں ایک خاتون صاحفی جانبہاک ہو گئی ہیں پھر وقت یہ اطلاع تاری ہیں کہ کنٹینر کے نیچے وہ خاتون صاحفی آئی ہیں جس کے بعد انہوں نے جان کی بازی ہار دی ہے خاتون کا تعلق نیچی ٹی وی سے بتایا جا رہا ہے جبکہ اس حادثے کے بعد جو فضا ہے وہ سوگوار ہے اور اس حادثے کے بعد کنٹینر کو بھی روک دیا گیا ہے اور امراند خان کنٹینر سے اتر کر جائے حادثہ پر پہنچ چکے ہیں